مکل گوتم مکسد بدل کا دکھ دیا उन्होंने XC Lives नام से स्टाटप शुरू किया है एक्सिडेंट में घायल व्यक्ति को समय से मदद ना मिले तो अपनी जान से हाथ दो बैठता है ऐसे में अस्पताल पहुंचने के बाद भी सबस्ते बढ़ी चिनोती उसका नाम क्या है میڈیکل ہسٹری کیا ہے ایسے میں گھائیل ویکتی کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اب اس سمسیا کا سمادھان جانسی کے مکل گوتم میں خوز نکالا ہے I lost my friend in a road accident تو ان کو خونے کے بعد ملاب وہ میرے بہت زیادہ close تھا تو اس کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ اس کے امرجنسی میڈیکل ڈیٹیل readily available نہیں ہو پائی جو امرجنسی میڈیکل ڈیٹیل ہوتی ہے بہت خوشیل ہوتی ایکسیڈن کے جس باز میں اور اس واجہ سے ہم نے ان کو خو دیا تو I came up with an idea which was XC lives تو ہم نے ایکسی لیا ایکسیڈن سے and we are saving the lives of the people so we are XC lives تو اس میں ہم لوگ نے اسی چیز کو دھیان رکھتے ہوئے کہ جو سب سے بڑا کارن ہے لوگ کی جان جانے کا road accident وہ ایک امرجنسی میڈیکل ڈیٹیل کا timely and rightly available نہ ہو پانا اور اس کے امرجنسی contact کو بھی انفرم نہیں ہو پاتا ہے کہ آپ کے اس پیرون کا یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوئے تو ہم لوگ بھی came up with an idea کہ ہمارے پروڈکٹ کیا کرتے ہیں we have several packages and کافی ہمارے پاس ایسے پروڈکٹس ہے جو کہ جیسی مان لیجے کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس پرٹیکولر انسان کا پورا امرجنسی میڈیکل ڈیٹیل with pinpoint location کہاں پر ایکسیڈنٹ ہوئے nearest hospital پولیس ٹیشن اور امرجنسی کانٹیک نمبر پہ سینٹ کر سکتا ہے ان کا ایپ یوزرز کی میڈیکل ہسٹری اور پریجنوں کا ڈاٹا ایک جگہ سٹور کرتا ہے اس کے بعد ہر یوزر کا ایک یونیک qr کوڈ تیار کیا جاتا ہے اس کوڈ کو گاڑی کے اوپر سٹکر کی طرح چپکایا جاتا ہے ساتھ ہی کیچین اور ڈیویٹ کارڈ کے آکار کا qr کوڈ بھی یوزرز کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اس میں ہم لوگ ابھی جو کھلا رہے ہمارے تین پیکیجز ہیں تین پروڈکس کے پیکیجز ہیں پہلا ہمارا qr کوڈ بیس پیکیج جاتا ہے پورا اس کے بعد ہمارے ایک نفی بیس جاتا ہے اور ایک 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 دیوائیس جاتا ہے qr کوڈ بیس پروڈکس میں کیا ہوتا ہے ایک ہم اس میں دو سٹکرز ایک کیچین ایک سمارٹ آئیڈ کارڈ ایک گلی میں پہننے کا لککٹ اور ہم آپ کو ایک امرجنسی بیان دیتے ہیں اس کا سب سے مڑا ریزن کیا ہوتا ہے کہ انڈیا میں لوگ اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے مہگے پروڈکس کو تو ہم لوگ بلکل افورڈیبل رینج سے لے کے ہم لوگ انہیں ایکسپنسیب رینج سک رکھا ہوا ہے تو ہمارا جو qr کوڈ بیس پروڈکٹ ہے انیون نیر بیس جس آپ تو سکین دوس qr کو اور یہ پورے جو sys alert وغیرہ ہے وہ آٹومیٹکلی سینڈ ہو جائے گا اس کے پیچھے mindset ہمارا یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد سب سے پہلے لوگ گاڑی چیک کرتے ہیں گاڑی میں ان کو ہمارا سٹیکر مل جائے گا اس کے بعد اگر وہ بھی سٹیکر نہیں ملتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو لوگ پرسنل بلونگنگز چیک کرتے ہیں گاڑی کو ٹرن آف کرتے ہیں کیچین مل جائے گا وہ بھی نہیں ملتی ہے تو لوگ پرسنل بلونگنگز دیکھتے ہیں وہاں پہ آئی ڈی کارڈ مل جائے گا اور اگر یہ بھی نہیں ملتا ہے تو ہسپٹل تو لے جائے جائے گا ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کی ایسیسریز اتارتے ہیں ان کو وہ لکٹ مل جائے گا تو اس کی وہاں پہ جان بچائی جاتا سکتی ہے انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس کمپنی کو شروع کیا ہے دو بار سفر ٹیسٹنگ کے بعد اب ماں اور بیٹے اس ایپ کو لوگوں کے بیچ لے کر آ رہے ہیں تاکہ مکر کے دوست کی طرح اور کوئی زندگی یوں ہی حادثے میں دم نہ توڑ دے